ٹیکمگڑ میں ایک تیرہ سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کا سنسنی خیج ماملہ سامنے آیا ہے لیکن اس ماملے میں دربھاگی کی بات یہ ہے کہ بچی کی شکایت ہی پندرہ دن بعد درج ہو سکی آخر کار اس ماملے کے دو آروپیوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے ٹیکمگڑ کے ایس پی روہت کاسوانی نے بتایا کہ دیری چوکی چھتر کے گاؤں میں تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کی شکایت سامنے آئی ہے اس ماملے میں گاؤں کے سلیم خان اور لالو خان پر گینگ ریپ کرنے کے آروپ ہیں لڑکی نے اپنی ماں کو گھٹنا کے بارے میں بتایا اس کے بعد اس کا پتہ دلی سے مزدوری کرنے کے بعد باپس لوٹا اور اس کی شکایت کی گئی حالکہ اس ماملے میں خبر یہ ہے کہ پیڑت کا پتہ سولہ اگست کو ہی بچی کے ساتھ دیری چوکی میں شکایت کرنے پہنچا تھا یہاں پولیس کو گھٹنا کی جانکاری دی تھی لیکن پولیس نے جانچ کی بات کہہ کر آویدن لے کر اس پریوار کو لوٹا دیا تھا اس کے بعد انتیس اگست کو پیڑت پریوار نے ایس پی دفتر جا کر اس ماملے کی شکایت کی تھی ایس پی کے ہستہ چھےپ کے بعد پولیس نے گروہار رات کو اس ماملے میں پاکسو ایکٹ اور گینگ ریپ کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا تھا اب اس ماملے میں پکڑے گئے سلیم خان اور لالو خان سے پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے آروپیوں پر یہ بھی آروپ ہیں کہ ان دونوں کے دوارہ تنتر منتر کا کام بھی کیا جاتا ہے اس ماملے میں اس پی روحیت کاشوانی کا کہنا ہے کہ پیڑت پریوار اور آروپی کے کھیت آس پاس ہیں بچی نے بتایا کہ آروپیوں نے کھیت پر اکیلا پا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے تھانا کھرگاپو شہیتر سے ایک ناغلی کی ریپورٹ آئی تھی کہ ان کے ساتھ دوشکرم کیا گیا اس میں پولیس نے تدکار جیسی ریپورٹ ہے سنگیان لیا اور اپراد پنجیبت کیا گیا اور اس میں دو آروپی تھے ان کو پولیس بھی رکھنے والی کیا گیا اس پرکار تھانا کھرگاپو شہیت پر اکیلہ کیا گیا موسیقی